یادی آپ کو چکر آتے ہیں یہ بہت آج کل بہت عام پرابلم ہے تو کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ سروائیکل ہو سکتا ہے کبھی ہم سوچتے ہیں گیس ہو سکتے ہیں کبھی ہم سوچتے ہیں بی پی پرابلم ہو جاتی ہے اصل میں یہ کن کارنوں سے ہوتی ہے یہ جو تین کارنوں بتائے گیس کا ہونا ہائی بی پی ہونا لو بی پی ہونے پہ بھی ہو سکتا ہے اور سروائیکل ہونا تو سروائیکل کیا ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں سروائیکل اس ریجن کو کہتے ہیں گردن والے کو اور اس کے یہاں گردن کے پیچھے منکے ہیں نو منکے ہیں جس کو اب اگر آپ ایکسرے کروائیں گے تو آپ کو سی ون سے سی نائن کے پیچھ میں کہیں نہ کہیں یہ بتائیں گے کہ وہاں پہ اس میں کچھ دبا ہوا ہے پریشر ہو گیا جس کی وجہ سے کوئی آرٹری یا نرو جو ہے وہ دب گئی ہے اور اس سے آپ کو سروائیکل پرابلم ہوتی ہے کیونکہ اس ایریا میں جو بھی درد ہوگا اس کو ہم سروائیکل پرابلم کہتے ہیں سروائیکل سپانڈیلوسیز کہتے ہیں میڈیکل ٹرمینولوجی میں تو اس کے دبنے سے چکر بھی آ سکتے ہیں اور چکر کا پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ اس کا ایکیو پریشر میں یا کس طرح سے ہم ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم آئے تو یہ گیس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو پھر ایسیڈیٹی اور گیس کی وجہ پتا ہونی چاہیے وہ ہمارے کھان پان سے اگر ہم ٹھیک سے نہیں کھا پی رہے ہیں جو گیس بنانے وال چیزیں ہیں وہ کھانے سے گیس ہوتی ہے اور افارہ ہوتا ہے اور یہ گیس جو ہے اوپر چڑتی ہے دماغ کی طرف جائے گی اور ہمیں چکر آنے شروع ہو جائیں گے تو اس کا کارن ایک ہو گیا یہ کسی کو بی پی کی پرابلم ہے وزن بڑا ہوا ہے تو بی پی بڑھنے سے بھی کیونکہ بلڈ کے فلو کے اندر دھمنیوں کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ جماع ہو گیا ہے تو خون کا دورہ ٹھیک سے ہو نہیں رہا اس کی وجہ سے دل کو زیادہ پریشر ڈالنا پڑتا ہے ہماری دھمنیوں پر اور اس کی وجہ سے بی پی جو ہے ہمارا بڑھ جاتا ہے تو اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے چرچہ کریں گے ان چیزوں کا علاج کیسے کر سکتے ہیں اگر تو سروائیکل ہے تو ہم اس کے کچھ پوائنٹس کر سکتے ہیں تو پوائنٹس کے لئے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں پہلے اپنے من کو شانت کرنا پڑتا ہے اور پچچچری گلینڈ کو جو کہ ہمارے یہاں بلکل دماغ کے سینٹر میں ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہمیں شانت ہونا چاہیے دھیان کرنا چاہیے اور ایکیو پریشر کے لئے یہاں جہاں پر لیڈیز بندی لگاتے ہیں نا یہاں پر آپ دباؤ دے سکتے ہیں ایک انگلی سے اس سے انگوٹھے سے کوئی اور دے دے آپ دے دیں دھیان دکھئے میرے حساب سے میرا انبھاویہ آیا تیس پہنتیس سال میں کہ زیادہ زور سے دباؤ دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک دو پر دھیرے سے دے دیں اور پھر ایسے پریشر کو دیتے ہوئے اگر اس خود دینے ہے تو کن پٹیوں تک لائیے ایسے بس اتنی دیر کے لئے پریشر بہت ہے یہ دیکھئے ایسے کیا اور ایسے اور یہاں پر بھی اتنا کیا اور اتنا سا بہت ہے بہت زیادہ دیر تک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے آپ کا مند شانت ہو جائے گا اب کیا کرنا ہے ایکیو پریشر کے لئے جو پوائنٹس ہیں اس کے سروائیکل کے لئے آپ یہ یہاں پر دیکھیں یہ جو کولر بون ہے یہاں پر ایک یہ اگر میں یہاں دکھاؤں تو یہاں پر یہ کھڑا سا ہے یہاں پر پریشر تھوڑا تھوڑا اتنا بس ایسے اس طرف اور پھر اس پر پریشر دیتے ہوئے کوئی دوسرا دے سکتا ہے خود کرنا چاہے تو یہاں پریشر دے کے یہ ہتھیلی ایسے رکھیں گے آپ اور جب یہاں آجائے یہاں سے اوپر ایسے پھر ہتھیلی اوپر اٹھائیں اس کو دوسرے کندے پر لے جائے یہ دباتے ہوئے یہ واپس نیچے اسی طرح سے یہاں دبائیں اس کو اوپر کریں ہتھیلی یہاں تک نیچے رہے گی پھر ہتھیلی اوپر اور اس کو پر لے کندے تک لے رہے ہیں گردن سیدھی رکھیں گے اس کو پھر واپس لیں پھر نیچے کریں ایسے دو بار کر لیں پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں سے یہ انگلییں رکھتے ہوئے یہاں پر بلکل پریشر ایسے ڈالتے ہوئے کے بیچ میں ایک کھڑا سا ملے گا یہ ہڈی بڑی ہوئی ہے یہاں پر پریشر ڈالیں گے یہاں پریشر ڈالیں گے اور یہاں سے کرتے ہوئے یہ پریشر ڈال کے اور کمر کے پیچھے جو ہڈی ہیں اس کے سائیڈ میں دونوں طرف آپ کو ایک انگوٹھے سے پریشر ڈال سکتے ہیں ہڈی کے اوپر نہیں ڈالنا ہے لیکن ہڈی کے بالکل ساتھ ساتھ ڈالیں گے دونوں طرف تو اس سے جو ہے آپ کا سروائیکل within two minutes to four minutes ٹھیک ہو جائے گا زیادہ کچھ پریشر دینے کی ضرورت نہیں ہے کئی بار بہت زیادہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ پریشر دیں گے اور اس کی چیکھیں ویسے نکلنے لگیں گی تو میرا انفہو یہ کہتا ہے کہ within two minutes ہمارے یہاں یہ سروائیکل کی پرابلم ٹھیک ہوئی ہے تو گیس کے لئے آپ کیا کریں کھانا جو ہے گیس بنانے والی جیسے عربی ہے گوبی ہے راجمہ ہے اور ارد کی دالیں ہیں چاول ہیں یہ کچھ سمیہ تک چھوڑ دیں ہو سکے تو آپ ایک دو دن فاسٹنگ کر لیجئے اگر فاسٹنگ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ صرف فروٹ فاسٹنگ پہ آجو سلاد فاسٹنگ پہ آجو تازے فل تازے سبجیاں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیزنل سبجیاں ہونے چاہیے سیزنل فل ہونے چاہیے کیونکہ جو بے موسمی فل اور سبجیاں اس میں اتنی شکتی نہیں ہوتی اتنی طاقت نہیں ہوتی پرکریتی نے ہمارے ساتھ ایسا ایک ایسی ویوستہ کر رکھی ہے کہ وہ سیزنل فلوں اور سیزنل سبجیوں میں ہی شکتی وردک پوشتک تتو جو ہے وہ پردان کرتی ہیں تو ایسی سبجییں کھانی چاہیے یہ دیف پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں گیس کے لیے آپ کیا کر سکتے کون سے پوائنٹ دمانے چاہیے ہتھیلی کے بیچ میں اس ایریے پہ یہاں جو ہیں بلکل سینٹر میں چاہیے انگوٹھے سے کریے چاہیے انگلی سے کریے پریشر دے سکتے ہیں تو یہ بھی جلدی رہات دے سکتا ہے ایسے اس میں لیور بھی آ جاتا ہے دل بھی آ جاتا ہے کڑنی بھی آ جاتا ہے کافی چیز ہیں اور اتنی دیر بہت ہے زیادہ دیر تک کمنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پرشات بھی یدی آپ کو لگتا ہے کہ گیس پرابلم ہے تو کیا کریں موٹی لائچی لیں اس کو چھیل لیں اس کو جو چکلے بیلنے پر کسی طرح سے بھی پیچ لیں پیچنے کے بعد تھوڑا سا اس میں نمک ڈالیں ایک چھٹکی بھر اور اس کو چمچ سے لے کر پیتے ہوئے اوپر کوسا پانی جس کو لیوک وارٹر کہیں گے تھوڑا تھوڑا جو گرم ہلکا گنگنا پانی جو ہے اس کے ساتھ اس کو پیٹ میں لے جائیں اور کچھ دیر کے پرشات آپ کا پیٹ درب گیس پرابلم میں راحت ملنی چاہیے تو ان کا سامدھان میں نے بتایا کہ سروائیکل کیسے ٹھیک ہوتا ہے گیس پرابلم کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے بی پی کے لیے بھی اگر صرف یہاں سے یہاں لے کر یہ جو کھڑا ہے یہاں پر آپ تھوڑی دیر کے لیے دو چار بار ایسے کرتے ہیں بی پی پریشر دینے سے پہلے دیکھیں گے اور بعد میں دیکھیں گے تو پانچ دس پوائنٹ وقتی گت ویرییشن کے انصار فرق پڑتا ہے اور امیجیٹلی فرق پڑتا ہے تو اس طرح سے بی پی کا کنٹرول کرتے ہوئے سروائیکل کا کنٹرول کرتے ہوئے گیس پرابلم کا کنٹرول کرتے ہوئے آپ کو چکر آنے کی جو سمجھ سے ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور جلدی سے جلدی ٹھیک ہوتی ہے اور جدی آپ کو یہ سوچنا یہ انفرمیشن ہماری ٹھیک لگی ہو اور ویڈیو پسند آیا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی لا بنویت ہو سکیں دھنے واد